بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسٹریم انجنئرنگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں آج بسکلی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گیس کے جو گیزر ہوتا ہے ان میں ایک آواز آ رہی ہوتی ہے جو کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے اس طریقے کی یہ آواز بسکلی کیوں آ رہی ہوتی ہے اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھیں نمبر ون پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی گیس کی جو مین لائنہ وہ چیک کرنی ہے جیسے ہی ہے یہ اس ٹائم یہ آف کنڈیشن میں یہ آن ہوگی تو گیس یہاں سے ہوتی بھی یہ ریگولیٹر لگاوا ہے ریگولیٹر یہ اس لیے لگایا ہوئے اس میں پریشر گیس کا پریشر زیادہ ہے تو یہ اس کو مینٹین رکھتا ہے اس کے بعد یہ ادھر جاتی ہے یہ آپ کو جو ویلو نظر آرہا ہے یہاں پہ ایک کوائل لگی ہوتی ہے اصل مین کام یہ کوائل کر رہی ہوتی ہے یہ کوائل میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ بسکلی وہ کوائل ہے اس کی فالڈ اس فالڈ کی ویسے یعنی کہ یہ اگر خراب ہو جائے ہوتا ہی ہے جب اس میں آپ یہ ٹک 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 کی آواز آ رہی تھی یہ بسکلی کیا کرتی ہے اس کو پیچھے کھیشتی ہے یہاں سے کیا ہوتی ہے پھر گیس جو ہے اس کے اندر سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو ہول نظر آرہا ہے اس میں گیس جو ہے اوپر جاتی ہے اور گیس پھر یہاں پر یہاں پر آتی ہے اور یہ سپارکنگ ہوتی ہے تو گیس جلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا ہیٹر جو کام آپ کا جو گیزر ہے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں اگر یہ آپ کی کوائل خراب ہو جاتی ہے تو یہ یوں پیچھے نہیں جائے گی یوں پیچھے نہیں جائے گی تو گیس کا والڈ نہیں کھولے گا سمجھ لیں گیس کا والڈ نہیں کھولے گا تو یہ آگے گیس بھی سپلائی نہیں کرے گا تو یہ اگر آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا یہ ٹک ٹک کرتا رہ گا اور یہ گیزر آپ کا نہیں چلے گا تو آپ نے تین چùزیں چیک کر لی نی ہیں ایک گیس کا وال behind مطلب چیک کرنا ہے کہ یہ گیس on بھی یا نہیں ہے دوسرا اپنے بیٹری کو چیک کر لی نا ہے کہ بیٹری آپ کی جو ہے categorizer ہعتا ہے زیادہ weak تو نہیں OH تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا pressure زیادہ ہے گیس کا تو آپ regulator لگائیں اگر regulator نہیں لگائیں گے تو وہ یہ زیادہ pressure بھی بھی نہیں کام کرتا اور بہت زیادہ low pressure بھی ہوگا میں ان کوائل ہوتی ہے جو بسکلی خراب ہو چکے اس کو میں ریپلیس کروں گا اور یہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا